بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل میں نے بنایا جس کا نام ہے یہاں اوپر اس کا لنک آ رہا ہوگا یہاں اس طرف تو آپ اس کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں چلنے سے شروع کرتے ہیں السلام علیکم بھائی جان بھائی جان کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ سنائے بھائی جان بھائی جان سب سے پہلے اس کاروبار کے حوالے سے تھوڑی انفارمیشن دیکھیں یہ کاروبار ہے کیسا بھائی جان یہ لکڑی کا کاروبار بڑا ہی پروفٹیبل کاروبار ہے الحمدللہ مجودہ دور میں سوئی گیس کی صورت بھی مجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی اس کی بہت دمانڈ ہے بھائی جان یہ بزنس بہت ہی پروفٹیبل ہے جو لوگ اس بزنس سے وابستہ ہیں ان کی آمدن ڈیلی بیس پہ وہ ہزاروں کمارے ہیں اور ان کی جو منتلی انکم ہے وہ لاکھوں میں ہے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ بزنس کن کن علاقوں میں کس کس جنگہ پر زیادہ کرنا چاہیے یہ بزنس ان علاقوں میں زیادہ کرنا چاہیے کہ جہاں پہ ابھی جو گیس ہے اس کی صورت موجود نہیں ہے تو اگر آپ وہاں کریں گے اب آبادی بھی زیادہ ہو وہاں بھی سٹارٹ کر لیں اور ویسے بھی جب سردیاں سٹارٹ ہونے لگیں تو لکڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو آپ مطلب کوشی کریں کہ اس جگہ پہ یہ کاروبا سٹارٹ کریں جہاں پہ گیس جو ہے نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا یہ بزنس ذرا یہ بتائیں کہ روڈ پر کرنا چاہیے یا تھوڑا روڈ سے ہٹ کر کریں تو بیٹر ہے یہ آپ مین روڈ کو پہ ہی کریں مین روڈ کو پہ ہی کریں تو یہ بزنس کم سے کم جو ہے آپ یہ بتائیں کہ کتنے پیسوں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر ایک لاکھ بھی ہے تو کام چل جائے گا تو جگہ کتنے ہونے چاہیے اس کے لیے آپ کے پاس دس سے دس پندرہ مرلے ہو تو آپ مطلب یہ کوروبہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں دس مرلے بھی کافی جگہ ہیں اچھا ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو لکڑی بگرہ ہے یہ کس حساب سے خریدتے ہیں تو کس طریقے سے خریدنی چاہیے یہ کہاں سے خریدتے ہیں اور اس کا کیا مطلب حساب ہے یہ تھوڑا جی جی بتائیں تو لکڑی خریدنے کے لیے آپ کو خود وزٹ کرنا پڑے گا جی جی سکرید سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیلر لوگ بھی آتے ہیں آپ کے پاس گاڑی بھی مال آسکتے ہیں درخت جو کا کٹا ہوا یہاں لے کر آجاتے ہیں جی تو پھر آگے یہ مزید کٹائی کر کے اسے سیل کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ کس حساب سے جو لکڑی خریدتے ہیں یہ بتائیں درخت جیتا ہے آپ کا جو ابھی تک دو سو سے لے کر دو سو سے لے کر دو سو بیس تیس یعنی کہ چھا سو سے لے کر چھے سو تک سیل کر رہے ہیں تقریباً دو سو اٹھائیسو رپے پر من ان کا جو ہے مارجن اپنی بچت ہے اچھا ڈیلی کی یہ کتنی لکڑی سیل کر رہے ہیں ڈیلی کی یہاں پہ دیکھیں یہ بہت بڑا ٹال ہے آپ دکھائیں یہاں پہ دیکھیں یہ کتنی لکڑی بھی ہے بہت سیارا سیاری لکڑی پڑی بھی جہاں پر تو ابھی ہم نے بات کیا ان سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ڈیلی کی جو سیل ہے یہاں پہ جو بکتا ہے بالن یہ پچاس من کا بھی جاتا ہے پچاس من ڈیلی کا یہ سیل کر رہے ہیں بہت ہی پروفیٹی بڑا ہے اچھا ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو لکڑی بھی کر رہا ہے اس کا ریڈ اکٹھا ہی ہے مطلب یہ جو بریگ بریگ جو چھڑیاں پہ بنی ہوئی ہے پہنیا پہ رہا ہے اور موٹی لکڑی کا ریڈ لیتا ہے جو موٹی لکڑی ہے اس کا ریڈ لیتا ہے جو خوشک لکڑی ہے اس کا ریڈ لیتا ہے اور جو لکڑی گیلی ہے اس کا ریڈ تھوڑا سا کام ہوتا ہے اور ہم یہاں پہ بات کی ہم نے ان سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ لکڑی زیادہ ہم بیجتے ہیں جب خوشک ہو جائے خوشک جنردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ بعض افار جو گیس ہے وہ نہیں آتی شہروں میں بھی گیس کی شورٹ فالٹی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے پھر جو لوگ ہیں نا مطلب وہ رکھ کرتے ہیں ٹالوں کا اور لکڑی خیر کے لیتے جاتے ہیں اسے سیل کس حساب سے کرتے ہیں کس طریقے سے سیل کرتے ہیں ڈیلر کو آگے سیل کرتے ہیں کیا حساب ہے یہاں پہ ہم نے ٹال آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ٹال والے جو ہے نا کے لے کے آتے ہیں جب کوئی کسٹمر آتا ہے تو مطلب ان کو جتنی چاہیے ہو من دو من تین من جتنی اس کو چاہیے ہو تو اس حساب کو دے دیتے ہیں اور جب خید نہیں ہو تو ہم یہ رافتہ کرتے ہیں گاؤں کے مطلب جو زمیدار لوگ ہیں جن کے درحت ہوتے ہیں یا وہ خود رافتہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی یہ بتا رہے تھے کہ یہ خود کرتے ہیں رافتہ اچھا یہ آپ بتا رہے ہیں کہ تقریباً ڈیلی کی پچاس ساٹھوں لکڑی جو ہے ہم ماشاءاللہ سیل کر رہے ہیں ایسیلی ایسیلی سیل کر رہے ہیں تقریباً ڈائیسو سے تین سور پین کی بچت ہے پر منا ٹھیک ہو گیا تو موٹی لکڑی سے اتنی بچت ہے بریگ لکڑی یہ اس کا ریٹ کم ہے بریگ لکڑی کا ریٹ کتا رہے ہیں تقریباً تین سو ستر اسی سے سٹارٹ ہوتا ہے بریگ لکڑی کا ریٹ چار سو تک سبا چار سو تک ہے اور جو خوشک لکڑی موٹی لکڑی ہے اور خوشک ہے اس کا ریٹ پانس سو ساڑھے پانس سو چھے سو بھی ہے اچھا ان کی لکڑی زیادہ خریدتا کونہ ہے یہ بتائیں ذرا تاکہ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو وہ ان کو سیل کر سکے ان کی لکڑی مختلف لوگ ہیں فرنیچر والے زیادہ خریدتے ہیں یا شادی حالبال جو پکوان کے طور پر جسے استعمال کرتے ہیں وہ خریدتے ہیں فرنیچر والے بھی لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم فرنیچر والے ہم نے ان سے انفرمیشن لی ہے وہ بتا رہے کہ جب اگر فرنیچر والے آتے ہیں تو پھر لکڑی کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بڑھ جاتا ہے لکڑی دینی ہوتی ہے جو مطلب زیادہ موٹی ہو ٹھیک ہے پیس کے حساب سے دینی ہوتی ہے پرفیکٹ جو کٹائی کرتے ہیں تو وہ جو مکمل فریم ہوتا ہے وہ زیادہ مہنگی اس کی پروفٹ لیادہ وہ زیادہ مہنگی سیل ہو جاتی ہے اس میں پروفٹ زیادہ ہے وہ تو سات آٹھ سو روپے کے حساب سے دیکھتی ہے زیادہ مہنگی یعنی پھٹی یہ لیادہ ہے اور ان سے جو مطلب نکلتا ہے چھوٹا چھوٹا جو لکڑیوں کے پیس ہوتے ہیں جو وہ یہاں پہ جو کسٹمر گریلو سارفین آتے ہیں ان کو بیجھیں وہ سیل کر دیتے ہیں باقی یہ دوستو جس طرح دیکھ رہے ہیں یہ ٹین ایم اگر آتی ہیں یہ گریلو سارفین کو سیل کرتے ہیں جو کہ بالن کے طور پر استعمال ہوتی ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اچھا یہ پتہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے مظہور کتنے درکار ہوتے ہیں اگر لاکھر پیسے کوئی کام کرنا جائے ایک دو مظہوروں سے کام چل جائے گا اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ کاروبار کرنا ہے ہم نے تو اگر آپ اکیلے بھی ہیں تو آپ کر سکتے ہیں وہ پتہ کیسے آپ کے پاس مطلب ظاہری بات جب آپ نے سوچ لیا کہ میں نے یہ کاروبار کرنا ہے تو آپ کے پاس پیسے تھوڑے بہت تو ہوں گے نا تو آپ نے سیمپل یہ کرنا ہے کہ کسی گاؤں میں چلے جانا ہے ٹھیک ہے اُدھر سے آپ نے مالکوں کے ساتھ بات کرنی ہے کہ ہم نے یہ درخت فریدنا ہے تو وہ درخت آپ فرید لیں اس کا کرایا جتنا لگے گا وہ ٹرالی پہ آپ لات کے لئے ہیں یا ریڈی پہ لات کے لئے ہیں وہ آپ اکیلے بھی کر سکتے لیکن اس کے لئے آپ کو جو خرچہ بنے گا اچھا یہ بتائیں کہ ایک ایک درخت کر کے ایک درخت کر کے اسی خریدنا چاہیے یہ زیادہ کٹھے درخت خریدیں ایک جگہ سے تو انہیں کٹھ کر یہاں لائے جا وہ بہتر ہے یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ زیادہ درختیں آپ کے پاس تو کٹھائی کے بعد اس کے بعد مطلب کٹھے ایک ٹرالی پہ لات کے آسانی رہ جاتی ہے اس کے بعد پھر وزن کرتے ہیں کٹھائی کے بعد کہ کتنا وزن ہوتا ہے اسی ساتھ سے پھر ان کو پیسے دیا جاتے ہیں اچھا زیادہ درخت جو ہے کون سا خریدنا چاہیے یہ آپ بتائیں کہ موٹا درخت خریدنا چاہیے یا بریق درخت جو ہے اس طرح بادلوار درخت خریدنا چاہیے موٹا درخت جو ہے وہ اگر آپ پی دیں گے تو وہ آپ کو زیادہ پیسے دے گا کیونکہ اس میں بارہ مہینے چلنا ہے اس کا فنیچر بنتا رہ گا یہ جو ہے یہ سیال میں زیادہ تر چلتا ہے باقی جو ہے جو جب بارش پر آجے تو اس کا جو ہے تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے بھی سمسل یہ مال کا کیا حساب ہے اور مزدور کا ہے اگر کام زیادہ کر رہا ہے تو مرکر زیادہ رکھنے چاہیے یا ایک ترتیب سی کام کرنا چاہیے مطلب جتنی آپ چلا رہے ہیں آپ خود چلا سکتے ہیں یا کام کو بڑھا لینا چاہیے اگر آپ کے پاس سمپل پچاس ساٹھ ہزار پہ ہے آپ درخت لے کے آتے ہیں کوئی بھی اس کو آپ چھوٹا سا ٹال بنا دیتے ہیں دس ملے کی جگہ آپ ادھر ٹال بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس درخت کو آپ سیل کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ڈمانڈ زیادہ ہے آپ کے پاس کسٹمر زیادہ ہے کہ ہمیں جناب لکڑی چاہیے تو پھر کیا ہے لیکن آپ کے لئے تو ہی نہ ڈیل کر سکتے ہیں پھر آپ کو اپنے ساٹھ رہے ہیں کٹائی کے لئے آگر آپ درخت کٹ رہے ہیں یا اگر ٹال بچھے بند رہے گی تو آپ مزدور رکھ لیں تو جرابیسٹ ہے اس میں یہ ہے کہ مزدور کا خرچہ بے شک آپ کو دینا پڑے گا لیکن آپ کی جو پروفٹ ہے وہ بھی تو انقریض ہو جائے گی وہ انقریض ہو جائے گی اس کے بعد وہ کڑا سے بھی خرید سکتے ہیں پسور میں بھی آپ کو مل جائے گی اس کی مشروعی اس لیے مل جاتی ہے تو فیصلہ باد میں میرے خیال میں مل جائے گی فیصلہ باد بڑا شہر ہے پاکسان کا وہ تو انڈسٹری ہے اس میں آپ کو ہر طرح کا مل جائے گی انڈسٹری وہاں لگی ہوئی ہیں فیصلہ باد میں جس طرح سیٹس ٹویل کی ہیں وہ توکہ بگرہ تو اس طرح کے اور بھی انڈسٹری بگرہ تو وہ مشینری بگرہ وہاں سے خرید سکتے ہیں بھائی جانب بارچ کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ اس پیسنس کا فلاپ ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے مطلب لگڑی گیلی ہو جاتی ہے تو اس کے حالے سے کوئی انفارمیشن دیں اس میں سیمپل یہ ہے کہ شاپر ملتے ہیں بڑے بڑے آپ شاپر ڈال دیں لگڑیوں کے اوپر تو لگڑی آپ کی گیلی نہیں ہوگی اس کے بعد اگر آپ کا مطلب آپ کو انکم زیادہ مل رہی ہے تو آپ چھاتر ڈال دیں چھاتر کے اندر لگڑی رکھیں گے تو آپ کا مطلب سیر رہے گا سارا جتنا بھی مال ہے یہ پنجابی بھی جیسے سیاہوں کو پکڑا رہا کہتے ہیں چھاتر ڈال دیں تو سیاہوں کو پکڑا لگڑنے کا خطرہ تو نہیں بڑے گا نہیں نہیں کیونکہ دیکھیں جیسے جیسے آپ کا مال آ رہا ہے یہ تو ساتھ ساتھ بھکنے والا مال ہے اس نے کونسا سٹور رہنا ہے تو آپ کا مال یہ ساتھ ساتھ بھک جائے گا ایسی کوئی بہت نہیں ہے یہ کھٹ چھت ڈالنے کے حوالے سے آپ بتا ہے کہ چھت کس احساب سے ڈالی گی چھپڑ کے حساب سے ڈالیں گے اس میں یہ ہے کہ چھپڑ کے حساب سے ڈالیں گے تو ہوا بھی لگے گی تو بہت کھٹ چھپڑ جارہاہ بھوسنگی اگر آپ چھپڑ پڑی لگاتے ہیں اگر آپ بالان پیچھے پڑا ہوئے اس کو بھی لانا ہاں تو پھر مشکل ہوگی اگر آپ چھپڑوہ ڈالتے ہیں تو آپ چاروں طرف سے مال پکڑ سکتے ہیں چاروں طرف سے پکڑ سکتے ہیں جدہ سے جون ساپ کو چاہیے وہ آپ پکڑ سکتے ہیں جو بھی مال چاہیے وہ پکڑ سکتے ہیں اچھا جی دوستوں میل کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کی انفارمیشن کے حالے سے ہم نے آپ کو اگاہ کیا آپ کتنے پیسوں سے یہ کام کرتے ہیں کتنی اس میں پروفٹ ہے کے ساتھ چیرے کریں دیکھتے رہیں حقائق رسط اجازے دیجئے اللہ حافظ